بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مالا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ بیٹیو دوستہ پہلے کی طرح ایک نئے اپیسوڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمہ حاضر ہیں اور آج ہم سالم انڈی کا وزٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کو جانوروں کے شوق کروائے جائیں گے جانوروں کی مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے کی طرح چھوٹے سی ریکو ایسٹرگرام میرے چینل پر فاسٹ ریم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں یہ میرے سامنے ایک آپ دیرہ دیکھ سکتے ہیں اس دیرے کے اوپر ٹوٹل چار تین سے چار جانور ماشاء اللہ کھڑے ہیں اور جانوروں کے جو مطلق جو مکمل تفصیلات ہے وہ اونر سے لیتے ہیں اور مکمل تفصیلات آپ کو دیتے ہیں کہ ریڈ کیا چال رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی جو کوالٹی ہیں وہ کیا ہیں نسل کون سی ہے تو یہ آپ پہلے ایک جانور میرے سامنے ایک دیکھ کریں ماشاء اللہ مجھے تو یہ جرسی کے اندر لگ رہی ہے ماشاء اللہ جو ہائٹ ویٹ اور بوڈی کا جو اس کا ویٹ ہے اسے لحاظ سے ماشاء اللہ گائے نمبر وان ہے ماشاء اللہ کارٹل آڈر ہے صاف واضح نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ تھن جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ فاصلے کے اندر ہے ماشاء اللہ اور دوسری سیڈ کے اوپر بھی اگر آپ چیک کریں فیس بیوٹی تو ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ چیک کریں گونی مونی ہے سنگ نہیں ہے کوئی بھی اور یہ نیچے ایک پتہ نہیں بچہ ہے یا بچھی ہے اس کا تو آئیڈیا نہیں ہے اور اس کے بعد ایک یہ ہے ماشاء اللہ یہ بھی چیک کریں ماشاء اللہ گلے چیک کریں اور ہائٹ ویٹ ماشاء اللہ اس گائے کے بھی اسی طرح سیم ہی ہے ماشاء اللہ جیسے جنزی کی آپ کو دکھائی تھی ماشاء اللہ فیس بیوٹی اور جو چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اڈرک کوالٹی باڈی سٹریکچر ماشاء اللہ ہائٹ ویٹ نیٹ ویٹ ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ چیک کریں یہ ماشاء اللہ فیس بیوٹی چیک کریں یہ گونی مونی کوئی سنگ نہیں ہے ماشاء اللہ چلتے ہیں تیسرے جانور کی طرف آپ کو اس کا بھی شوق کرواتے ہیں تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی یہ چیک کریں کٹ ٹالٹر ماشاء اللہ فاضح نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ اب گائے چیک کریں مکمل اور ان کا اونر ہوتا ہے تو اس سے مکمل تفصیلات لیتے ہیں جی تو اونر سے مکمل تفصیلات لیتے ہیں تو ہم نے ان سے تفصیلات لے لیتے ہیں کہ ہم اپنی زبانی آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ جو گائے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اسے گائے کے نیچے جو ہے یہ بچہ ہے بچہ ماشاء اللہ اور دو سے تین دن ہو چکے ہیں اس کو سوئے ہوئے دوسرا بڑا ہے موہ سے چھگی ہے ماشاء اللہ بارہ کلو جو ہے وہ موکے کی چوائی ہے یہ آپ اڈر آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ جو ٹائٹ اڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹائٹ اڈر کے اندر جو ہے وہ پوالٹی اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ اونر جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تین لاکھ پچاسی ہزار پی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جو آپ میرے سامنے گائے دیکھ رہے ہیں اس کے تین لاکھ پچاسی ہزار پی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے نیچے ایک بچہ ہے یہ آپ میرے سامنے جو ایک بچہ دیکھ رہے ہیں یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا یہ اسے گائی کے نیچے بچھا ہے کارٹر لیڈر ہے اور چلتے ہیں اپنے دوسرے جانور کی طرف اس کا بھی مکمل آپ کو جو ہے وہ تفصیل بتاتے ہیں اور اس کے بعد اسے گائی کی ہم نے تفصیل لی ہے اس کے اونر سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ پریگنٹ ہے یعنی کہ گبن ہے اور تقریباً ہفتہ دس دن یہ لیتی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تین لاکھ پینسٹ ہزار رپی ہے گائی ماشاءاللہ دیمانڈ تو بہت زیادہ کم ہے کیونکہ جو چیز ہوتی ہے چیز کی پیسے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کے جو کوالٹی ہیں کوالٹی کے ہی مطابق اس کا جو ریٹ ہے وہ فائنل کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایک آپ جانوار دیکھ رہے ہیں یہ جانوار اتنی اتنے پیسو کا یعنی کہ اتنی اتنی کپیسٹی کا یہ جانوار ہے آپ کو مل سکتا ہے تو ماشاءاللہ جو بھی کوالٹی ہیں ہوتی ہیں کوالٹی ہیں کے متعلق یہ آپ کو جانوار ملتے ہیں تین لاکھ پینسٹ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے تین لاکھ پچاسی ہزار پیا یہ آپ کو میں نے پہلے دکھا دیا ہے اس پہلے کی جو ہے وہ جو پہلے نمبر کے جو گائے ہم نے پہلے آپ کو دکھائی تھی وہ سیل ہو چکی ہے تو اس کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بتانا کہ اس کی تفصیلات کیا ہے چلتے ہیں اپنے نئے ویڈیو کی طرف تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات